وکرم سنگھ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں وکرم سنگھ جی راجستان میں اس ماملے میں 302 کے تحت فائی آر ہو جاتی ہے کڈناپنگ کے بھی دھارائیں لگ جاتی ہیں ہریانہ میں جہاں پر یہ جلے ہوئے نرکنکال ملے ناصر اور جنید کے وہاں سی آر پی سی کی دھارہ 174 کے تحت یعنی کی آتمہتیا آدھی ماملوں میں یہ جو پولس کی کاروائی ہوتی ہے فائی آر ہوتی ہے یہی سامانیہ طریقہ ہوتا ہے کیا پولس یا جانچ کا سندیب جی اس میں پینچ در پینچ اور پولس کی بہت ہی بھائیوہ چونکہ دونوں سٹیٹس کے دوارہ پر شائع گئی ہیں پہلے سٹیٹ میں تو یہ تھا کہ 48 گھنٹے یعنی دو دن کا ہیلہ حوالہ کیا گیا اپرات پنجی کرت نہیں کیا گیا لوک آؤٹ نوٹسز نہیں کیے گئے دیڑھ سو کلومیٹر میں لگ بگ بارہ سو پولس کے ناکے اور پیٹرول کار رہتے ہیں اگر یہ مان لیا جائے تو چیکنگ کیا ہو رہی تھی اور کیوں نہیں ہو رہی تھی اور اس طریقے سے اگر یہ یہ کہیں سوسائیڈ دکھائی پڑ رہا ہے اس طریقے سے جلی ہوئی لاشیں اگر مل رہی ہیں تو کیا آتما دا کرنا یہ پرثم درشتہ تو یہ تھا یہ ہتیا کے ارادے سے آگ لگائی گئی تھی اس میں آتما ہتیا کہاں سے بات آگئی اس کو دریافت حال کرنا اس کو انکوائری کے خاتے میں ڈال دینا اس کو دھارہ ایک سو چہتر سے ہتنا اس کو کہتے ہیں منمائزیشن آف کرائم الپی کرڑ کرنا اس کا کوئی عوچت نہیں ہے اتینت جگن یا گمبیر اور دردناک یہ ہتیا کارڈ ہے اور یہاں پر اگر آروپی جس کا نام آ رہا ہے پریوار والے آروپ لگا رہے ہیں راجستان پولس نے ہیلا حوالی کے بعد آپی کا شبد استعمال کر رہا ہوں اب ایف آئی آر درج کی ہے ان میں نام بھی ہیں یہ مونو مانے سر بندوقوں کے ساتھ تصویریں ٹائرلیس مطلب رم والی گاڑی کے ساتھ ویڈیو بنانا بندوق کے ساتھ گانے گاتے ہوئے ویڈیو دھمکی بھرے لہجے میں لوگوں کو اکسانہ بھڑکانا یہ تمام آروپ اس شخص پر چسپا ہیں سندیب جی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب تک پولس کیوں بیٹھی ہوئی ہے اگر یہ لائسنسی ہتھیار ہے جو کی نہیں ہونے چاہیے تو بھی ایک جرم ہے اور اگر بینا لائسنس کے ہے تو اور گمبیر کاروائی جس میں راسکہ تک شامل ہے وہ ہونا چاہیے یہ اتنا ادار درچکوڑ مونو کے پرتی کیوں دکھایا جا رہا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا یہ اتنا ادار درچکوڑ دکھانے کا موقع نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی جھا چل رہی ہے نامزد ملزم ہے اور وہ بھی ہتھیا کا نامزد ملزم ہے کانون اور کس سمجھتنا کا سمبان کرتے ہوئے منو مہارات جی کو یا جو بھی یہ سجن ہے ان کو بلا کر کے مونو جی کو تھانے میں پستاس تو کی جائے ان کا ہتھیار تھا اس کی جانکاری دی جائے ان پرسٹیوں میں یہ بھوڑا پردرشن ہتھیاروں کا کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تو پوچھیں ظاہر ہے کہ مونو کو کی کانون کا کوئی بھے نہیں ہے اسی لیے یہ ہتھیار کا پردرشن نگر پردرشن کر رہا ہے کیونکہ اس کو اگر ذرا سا بھی آبھاس ہوتا کہ کاروائی ہوگی تو یہ اس طریقے کا بھوڑا پردرشن نہیں کرتے اور اپنی صفائی میں ایک چیز سندیب جی آپ کے نوٹس میں لاؤں گا ان کا جس وقت گھٹنا ہوئی تھی میں کہیں ہوتل میں تھا اس کی سی ٹی ٹی وی اتنا فول پروف جو انتظام کرتا ہے اپنی موجودگی کو سیفگارڈ کرنے کے لیے وہ بھی بہت سندگج ہے اس کی ویجاج ہونی چاہیے